بچوں کے حوالے سے یہ ایک تحقیق کی گئی ہے کہ کس کے بچے کہاں ہیں یوں تو بچوں کے مسائل اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت ساری دستاویز فلم بند کی جا چکی ہیں اور کسی حد تک اگاہی بھی دی گئی ہے اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کوششیں بھی کی گئی ہیں لیکن ایسے بے شمار بچے ہیں جو انسانوں ہی کی اولاد ہیں ان کی شکلیں بھی انسانوں جیسی ہیں لیکن ایسے بچے نہ کسی ریکارڈ پر ہیں اور نہ کسی نے ایسے بچوں کی طرف توجہ دی ہے جنوبی ایشیا کے دوسرے غریب ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن ہمارے ملک میں جہاں چائلڈ رائٹس، وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بے شمار تنظیم سرگرم ہیں اس جانب کبھی توجہ نہیں دی کہ غریب گھرانوں کی وہ بچیاں اور خواتین جو کسی نہ کسی وجہ سے زینی مریض ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں زینی مریضوں کے علاج پیروں فقیروں اور نیم حکیموں سے کروایا جاتا ہے جہاں مریض سے اتیاب ہونے کے بجائے اور اپسٹ ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہاں گھریلو اور خاندانی سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ زینی مریض چاہے مرد ہو یا عورت اس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی نتیجہ تن ایسا زینی مریض اکیلا رہ جاتا ہے اور زینی خلجان کے باعث جدر اس کا مو آتا ہے ادھر ہی کو چل پڑتا ہے لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے زینی مریض خواتین اور بچیاں کسی دربار ریلوے سٹیشن اور بسوں کے اڈوں کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں اس کی یقیناً یہی وجہ ہے کہ یہاں سونے کو جگہ اور کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے لیکن ایسی جگہوں پر عباش لوگ جن میں بوڑے بھی ہوتے ہیں اور جوان بھی جنہیں زیادہ تر اپنے شکار انہی جگہوں سے مل جاتا ہے یہ عباش لوگ پھر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایسی ذہنی مریض خواتین اور بچیوں کو کسی محفوظ جگہ لے جا کر حوث کا نشانہ بنائیں اور تھوڑی سے پیسے دے کر یا کھانا کھلا کر فارغ کر دیں جس کا نتیجہ تو نو ماہ بعد بچے کی صورت میں نکلتا ہے یہ بچے اپنی اماؤں کے ساتھ مسافر خانوں میں رہتے ہیں اور صرف مخلوق خدا کی نفرت کا نشانہ ہی بنتے رہتے ہیں بلکہ سخت گرمی اور سخت سردی میں ان معصوم بچوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں دوسری جو ان کے لیے عذیتناک بات ہے نہ یہ دن کو سو سکتے ہیں اور نہ رات کو سو سکتے ہیں یہ بچے جب چار پانچ برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اچانک غائب ہو جاتے ہیں ماں بہت اتمینان سے مسافر خانے میں سو رہی ہوتی ہے لیکن بچہ نہیں ہوتا اسی طرح یہ ماں دوسرا بچہ جنم دیتی ہے پھر تیسرا اور چوتھا لیکن وہ بچے کہیں غائب ہو جاتے ہیں بچوں کو نہ پاگل ماں کو پتا ہوتا ہے اور نہ کسی اور کو پھر تیسرا بچوں کو پاگل کری ہے مجدگ d Punkte